شاہ مذہر احمد رضا سید جعلہ لدین شاہ اور جماد مصطفیٰ سید جعلہ لدین شاہ کتنے ہی یقیب زادے اُس سے ٹکراتے رہے مگر وہ یوسف یادہا سید جعلہ لدین شاہ مگر وہ یوسف یادہا سید جعلہ لدین شاہ ظلمت شب میں جلال مرتضی کا افتاد فتح خرپر کی نبا سید جعلہ لدین شاہ فتح خرپر کی نبا سید جعلہ لدین شاہ ایک عدد مصطفیٰ سید جعلہ لدین شاہ مذہر قیون تھا محفوظ عزی اسیان تھا بادہ ایک عرفان تھا سید جعلہ لدین شاہ بادہ ایک عرفان تھا سید جعلہ لدین شاہ اوہ جمال مصطفیٰ سید جعلہ لدین شاہ حفظ کی تکمیل کی اور درس رضامی مکمل کیا ان علماء کرام کو جبہ و دستار سے ابھی نوالا جائے گا اور وہ خوش نصیب طلاباء ہیں جن کو برائے راست حضرت صاحب دامت پرکات ملالیہ سے معارف ربانیہ میں نصیب ہوتے ہیں علوم اسلامیہ بھی نصیب ہوتے ہیں الحمدللہ بندہ ناچیز کے بھی تین بیٹے یہاں پر قبلہ حضرت صاحب دامت برکات ملالیہ کے زیرے سایہ آپ نے قبول فرمائے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے ہماری اولادوں کو اپنی نگاہ میں قبول کر لیا تو یہ الحمدللہ آل سنت و جمعات کی عظیم درسگاہ ہے میں نے کہا ملک میں کل دس بارہ جامعے ہیں جن میں ایک جامعہ مرکدار علوم حنفیہ جلالی علی المرتضی چیلیا والا سٹیشن ہے اس کے ناظمے تعلیمات علامہ طیب شیر جلالی صاحب نام اناؤنس کریں گے اور علامہ اکرام فاظ کرام کی قبلہ حضرت صاحب دامت برکات ملالیہ اپنے دست مبارک سے دستار بندی فرمائیں گے اور یہ بھی یاد رہے کہ دینی تعلیم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کبھی الحمدللہ بندوبست ہے میرے تین دو بیٹے اگر پڑھ رہے ہیں ساتھ پنجاب یونسٹی میں بیے بھی کر رہے ہیں اور دارلوم کے بارے گو تحصیل تو گجرات یونیورسٹی پنجاب یونسٹی سرگودہ یونسٹی مختلف یونسٹی سے ایم ایم ال کر رہے ہیں اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ قبلہ حضرت صاحب دامت برکات ملالیہ کا قدم مبارک جہاں پہ لگتا ہے اس دارلوم کو یہ عزاز ہے علماء اکرام کی دستار بندی قبلہ حضرت صاحب دامت برکات ملالیہ اپنے دست اقدس سے فرمائیں گے آپ کے ساتھ ہی نبیرہ محدث یادم پاکستان آستان آلیہ محدث یادم پاکستان کے سجادہ نشین پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر قاضی محمد فید رسول الرزمی صاحب دامت برکات ملالیہ آستان آلیہ چراغیہ مرارہ شریف کے چشموں چراغ حضرت صاحبزادہ پیر سید سعید حسن شاہ صاحب وزیر احقاب پنجاب آپ بھی ان علماء اکرام کو جببہ پوشی اور دستار فضیلت کے ساتھ قبلہ حضرت صاحب کے ساتھ ہوں گے میں علامہ طیب شیر جلالی صاحب سے مطبعہ گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اعلان کریں گے ان علماء اکرام افاظ کرام کو جببہ و دستار سے نبادا جائے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم اور مرشد گرامی کی روحانی توجہہ سے اور قبلہ مرشد گرامی کی سر پرستی میں درلو منفیہ جلالی علی المرتضا چیلیا والا سٹیشن جو کہ حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ کا اہلیان پاکستان بلکہ دنیا کے لیے ایک عظیم توفہ ہے جس کا سنگے بنیاد قبل حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے دو ہزار پانچ میں رکھا آج دو ہزار اکیس میں درلوم سے قرآن پاک حفظ کرنے والے اور درس انظامی کی تکمیل کرنے والے آپ نے سروں پہ دستار بندی اور جبہ پوشی کا تاج ہے وہ سجوائیں گے وہ خوش نصیب والدین جن کے بچے درلوم میں درسیات کی تکمیل کیا مبارک بات کے مستحق ہیں آج ایک یہ روحانی منظر ہوگا آپ کی آنکھوں کے سامنے کل قیامت والے دن بھی یہ ایک عظیم منظر ہوگا جب ان افاظ و رمائدین کے والدین آپ نے سروں پہ سونے کے تاج رب العالمین کے دربار میں سجوائیں گے تو وہ خوش نصیب افاظ کرام جنہوں نے درلوم سے قرآن پاک مکمل کیا ہے آپ نے سینوں میں سجایا ہے ان میں پہلے حافظ محمد اسامہ زیشان ول چودری سکندر حیات گونڈل سکنا بکھی شریف تسیل و زلہ منڈی بہودین تشریف لاتے ہیں قبل حضرت صاحب اور آپ کے ساتھ سادات کرام شیخ الحدیث علمائی کرام ان کے سروں پہ دستار بندی فرماتے ہیں حافظ محمد اسامہ زیشان ول چودری سکندر حیات گونڈل ان کا تعلق بکھی شریف سے ہے اب تمام حباب سامنے جو ہیں وہ تشریف رکھیں تاکہ پیچھے والے جو دوست ہیں ان کو بھی یہ منظر دیکھنا نصیب ہو جو حباب سامنے تشریف فرمائیں تشریف رکھیں کوئی دوست کھڑا نہیں ہو حافظ زین علی ولد منور حسین اتوالا تشریف خاریاں زلہ گزرار حافظ محمد نبیر ولد عبد السطار سکنا شاہ جمال تشریف زیرا مزفر گڑ حافظ محمد نبیر ولد عبد السطار سکنا شاہ جمال تشریف زیرا مزفر گڑ وہ علمائی کرام جنہوں نے درلوم درس انجامی کی تکمیل کی اور درس انجامی کے ساتھ ساتھ گجرات یونیورسی پنجاب یونیورسی اور علامہ اقبال یونیورسی کی طرف سے ان طلابانیں اہم اردو اہم اسلامیات اہم ایڈوکیشن کی بھی درسیات کو مکمل کیا وہ علمائی کرام تشریف لا رہے ہیں مولانا محمد عصد جلالی والد منیر آمن سکنا نین تسیلو زلہ منڈی بھاو دین مولانا آفاق آمن جلالی والد ڈاکٹر محمد اشفاق انہید سکنا سہارم چٹھا زلہ گجرہ مولا مولانا محمد عمر شریف جلالی والد مولانا محمد شریف جلالی چک خاجہ اسیل بھالیہ زلہ منڈی بھاو دین مولانا محمد فیض رسول جلالی بلد محمد مشتاق احمد سکنا کنجا تسیلو زلہ گجرات مولانا آفیس محمد سلا بدر جلالی والد کاری محمد عبد شکور جلالی رحمت اللہ علیہ سکنا ڈھلے والی تسیلو زلہ سیال کوٹ مولانا محمد تلہ بدر جلالی والد کاری محمد عبد شکور جلالی رحمت اللہ علیہ سکنا ڈھلے والی تسیلو زلہ سیال کوٹ مولانا آفیس محمد عبرار حسین والد مولانا محمد افضل بھول اروان تسیلو زلہ سرگودہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ طلابان درلوم میں تخصص و سنفق مفتی کورس کی کلاس کا بھی آگے جاری رکھے ہوئے ہیں اب یہ طلابان جنہوں نے کریمہ سعیدی سے لے کے بخاری شریف تحقی درسیات قبل حضرت صاحب کے سامنے تکمیل کی خوش قسمت ہیں یہ طلابان اور خوش قسمت ہیں وہ والدین جنہوں نے دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھا ہلکے اپنی آخرت کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کیا ہے اور آج کے اسی سما میں میں یہ دعا کروں گا کہ مالک ان کو حق پہ استقامت بھی آتا فرمائے تعدہ میں آخر دین کی خدمت کی توفیق اتا فرمائے قبلہ مرشدہ گرامی کا سایا ہمارے سروں پہ تعدیر قیم گرمائے یہ قبلہ مرشدہ گرامی قبلہ حضرت صاحب کی فکر اور سوچ ہے کہ ایک چھت تلیش دردو منفیہ جلالیہ علی المرتضی چیلیا والا سیسن میں درس انجامی کے اسباق ساتھ اصری علوم ان کا بھی احتمام دردو میں شعبہ حفظ شعبہ تجوید و کرات شعبہ درس انجامی دورہ حدیث شریف تخصص فکر مفتی کورس اور علوم اصریہ جو میڈل سے لے کے اہم نے دفعہ ترلوم میں احتمام اس کے ساتھ کمپیوٹر کے مختصر شارٹ کورس وہ بھی جو جدید ہیں قلبہ کے لیے احتمام ہے آج کی اب اپنے تاثرات ارشاد فرمانے کے لیے میں انتہائی عدب کے ساتھ ملتمسوں پیرِ طریقت حضرت سابزادہ قبلہ قاضی فیض رسول رزوی صاحب سجادہ نشین درگاہِ محدثِ آزم پاکستان آپ نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں اور تاثرات ارشاد فرماتے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت آستانہ علیہ بکی شریف ارشاد فرمانے کے لیے میرے خل جتنی خوشی مجھے آج ہے شاید پہلے کا بھی نہ ہو موجودہ مادہ پرس حالات کے اندر وہ ہے نا حدیثِ پاک کیامت کے نشانی ہوں گی خطبہ کثیر علامہ کلیل اللہ کا شکر ہے نوید شاہ صاحب نے اس چیز کا توڑ نکالا آج یہ نہیں کہ سامنے بیٹھے میں سٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں صدی صدی باتیں کرتا ہوں انہوں نے کہا ایک اپنی رائے کا ادھار کرنا موجودہ حالات کے اندر پیرلل چلانا کہ درس نظامی بھی چلے اور دنیاوی بھی چلے میرے پاس میں نے چریوڑ ادھارہ بنایا مجھے پتا کیا مشکلات ہے اور واقعی اس کی جو مشکلات ہے کہ ایک ادھارہ نہیں چلتا تو آپ دونوں اکٹھے چلا رہے ہیں اور بچوں کو فسرڈیڈ کر رہے ہیں میرے حال جتنی بھی تاریخ بزرگوں کے سائے میں کھڑے ہیں جلال شاہ صاحب کی بلا سے میرے بزرگوں کے تعلق ہیں اس گھر سے یہ میرا اپنا گھر ہے بڑے عدب کی جگہ ہے اور اگر دیکھا جا ہے تو آج اپنے دادا رحمت اللہ علیہ جو انہوں نے بات یہ ہے کہ یہی جو نئی جنریشن ہے میرے دادا حضور معادلہ صاحب پاکستان مولا سردارم صاحب نے جب درست و تدریس کا بریڈی شیر میں حضور مفتی آدم ہند اور حجد اسلام کے پاس پہلے درست و تیس خدا حاصل کی عدم حاصل کی اس کے بعد جب انہوں نے درست و تدریس اور دورہ شروع کیا ہے وہاں پہ تو میرے حل اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو آستان جلالیہ اس کا کام درست و تدریس بھی ہے پاکستان یہ ایسی بات نہیں اگر نہیں ہے موجودہ حالات میں ہمارے اندر جو یہ میں بات اگر تھوڑی سی سخت ہو جائے تو میں اس کے لیے معذر چاہتا ہوں یہ جو ہم نے نات خان حضرات اور فن خطابہ خطبہ آجائیں تو موجودہ حالات میں کوئی تعاون کریں نہ کریں نمس کم ان کی دہوصلہ زائی ہوگی تو میں ایک دفعہ دوبارہ چونکہ حکمان دو سعداد تھے سعید بیو صاحب کے بلاب تشریف فرما تھے سعید بیوز شاہ صاحب ان کے حکم سے اور نویز شاہ صاحب کو کوئی حاضر ہوا تھا اگر کوئی بات بوری لگو تو اس کے لیے معذر چاہتا ہوں میں اس بھی ایک دفعہ کروں گا شکریہ اسلام علیکم ماشاءاللہ اصحار خیال فرما رہے تھے پھر زیادہ قاضی فیض رسول رزوی سجادہ نشین سجادہ نشین آستانہ علیہ محدث آزم پاکستان حضرت صاحب زیادہ پیر قاضی محمد فیر رسول رزوی صاحب دامت برکات ملالیہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم اس برکت محفل میں حاضر ہیں ہماری الحمدللہ بڑی خوش بختی ہے کہ ہم لوگ اولیہ اکرام کی مجلسوں میں جاتے ہیں ان کے ہاں ان کی یاد مناتے ہیں ان کے درباروں پہ حاضری دیتے ہیں اور اپنے گناہوں کے کفارہ کے لئے احتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا انتظام کرتے ہیں یہ جو نسبت ہے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جس ذات اور جس شیعر سے محبت ہو جاتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز اللہ کو محبوب ہو جاتی ہے اور بزرگی دو طریقے سے ملتی ہے یا تو اپنے عمل سے یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمل سے نہیں صرف نسبت سے ملتی ہم لوگ نسبت والے ہیں اور قرآن میں اس نسبت کا ذکر ہے کہ یوسف اللہ اسلام کے بھائی اپنے بابا کا مطلق ارز کیا کہ ان کی نظر ختم ہو گئی ہے کوئی دعا یا کوئی دعا کوئی چیز کا کس طرح کرنا ہے تو دو ہی طریقے تھے تو حضرت یوسف اللہ اسلام نے ایک تیسرا طریقہ اتارا اور اپنے بھائیوں کو دیا تو کرتہ تو کپڑے کا بنا ہوتا ہے بھائیوں کے بھائی کہتے کہ بھائی آپ رہنے دو ہم اپنے کرتے لگا دیں گے ان کے چہرے پہ تو اگر کرتے سے ہی آنکھیں آنے ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہوا بلکہ ازہبو وکمیسی فلکو بغیر اپریشن کے بغیر علاج کے کرتے سے آنکھیں آ گئیں وہ کرتے میں کیا برکت تھی اگر بکی کے سارے نبینے جتنے کٹھے کیے جائیں ان کے کرتے لوگوں کے لیے جائیں تو کسی نبینہ کے سر پہ وہ ڈھیر لگا دیا جائے تو کیا اس کی آنکھیں آ جائیں گی جس کی بنائی نہیں ہوگی اس کا مطلب وہ کرتہ کون سا کرتہ تھا کہ اس کرتے کو نسبت تھی کہ اس کی نسبت اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ تو یہ کچھ تو فرق ہے سب کے کرتوں کا اور نسبت والے کرتوں کا تو جب کرتوں کا فرق اتنا ہے میں خود بھی چھوڑا سا طالب علم رہوں بھئی سید جلال شاہ صاحب رحمت اللہ لہ والٹن تشریف لے جاتے میں سیکنڈ یئر میں تھا تو ساتھ اتفان شاہ صاحب بھی ہوتے تھے مدر قیوم صاحب بھی اور جلال شاہ صاحب رحمت اللہ مجھے کہنے لے کہ ہم آپ کو ادھر لے چلتے ہیں تو دودھ جلیوی بھی رات کو خلائے کریں گے اور خدمت کریں گے تو میں نے ان سے وعدہ کیا انشاءاللہ چلیں گے یہ نہ بیئے کر پھر چلیں گے لیکن انہی کے کلاس فیلو تھے مولانا غلام نبی صاحب وہ پھر مجھے پڑھاتے تھے ان کا پڑھانا وہ تھوڑی سی مجزوبہ نہ طبیعت بھی تھی میں آپ بتاؤ میں نے ایک دن میں بارہ باب یاد کر ان کو سنا دی تھے صرف صغیر کے مجھے کہنے لگے میں نے جو آیت پڑی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صالحین جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے بعد کر نہیں کر سکے لیکن ایمان میں مطابعت رکھی حقید اپنا درست رکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ہی شریع کر دوں گا جنت میں پھر آگے فرمایا میں یہ نہیں ان کے ماننے والوں کو ساتھ ہی شریع کر دوں گا جنت میں تو یہ ایک ہے نصفت اور صالحین کی جو اولاد ہے یہ تو خیر صدات کے گھر کا کام ہے علم کے لئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ داتا صاحب چند دن پہلے جامعہ ذر کے بڑے بڑے قابل اس ساتھ اور سارے ڈاکٹر حماد اور سبائے ہمارے مزارات ہیں وہاں صوفی اکرام کی تعلیمات کے حوالے سے ایسے ادارے بن جائیں جہاں تصوف کی صحیح تعلیم ملے اور لوگوں کو فائدہ ہو ویسے تو زیارت ٹھیک ہے کافی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن کی تعلیمات ہے ان کے لئے بھی تو انہوں نے کہا کہ آپ جہاں کہیں گے ہم اس ساتھ بھی بیج دیں گے تنخواہ ہم دیں گے کھانا آپ دے دیں نا ان کو یعنی یہ ایک سلسلہ ہوا ہے تو یہ ہوا رہا ہے اور کیا ہوا ان کے ساتھ تو واقعی میں علماء اکرام کو مبارک بات دیتا ہوں کہ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ نے علم دین حاصل کی ہے اور انشاءاللہ اسی طرح آپ خدمت بھی کریں گے اور جو سید جلال الدین شاہ صاحب کا مشن ہے اس کو جاری بھی رکھیں گے اور سید مظر صاحب رحمت اللہ ان کا مشن بھی جاری رکھیں گے اور یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ اس جگہ کو اور زیادہ روشن کرے اور یہاں کا جو فیض ہے وہ دنیا میں پھیلے اور آخر نگاہ فیض سے ہی ہمیں تربیت حدایات ملتی رہے آپ کی بارگاہ میں معتلبانہ میں عرض کروں گا کہ آپ اپنے خصوصی خطاب سے ہمارے دلوں کو محضوظ فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ جلالیہ سیرت اطہر سورت اطہر سیرت اطہر سورت اطہر سیرت حسن سورت حسن سیرت حسن سورت حسن نصب حسن نسبت حسن عقیدہ حسن عقیدت حسن علم حسن حکمت حسن فکر حسن وسیرت حسن سیادت حسن قیادت حسن سجادہ نشین آستان علیہ بکھی شریف سجادہ نشین آستان علیہ بکھی شریف قبلہ حضرت علام الحاج مفتی پیر سید محمد نبید حسن مستی صاحب دامت برکات ملالیہ کی بارگاہ میں مہت دبانہ عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنے خطاب زیشان سے ہمارے دلوں کو معزوز فرمائیں احمد اللہ حمد الشاکرین و اسلی علیہ نبی الامی والی الطاہرین و اصحاب المہدیین اما آباد فوز باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شح لی صدری و یسر لی امری و احل لقنتم من لسان یفقه قولی قال النبی صل اللہ علیہ سلم من غش فلیس منا و قال اللہ تعالی فی شان حبیبه مخبر و عمرا خاتم النبیین اللہ صلی علی نور الزلام اللہ صلی علی بدر الکمال اللہ صلی علی مفتاہ دار السلام اللہ صلی علی شفی جمیل انام مفتاہ از حمد بدرگاہ مجیب و دعوات خالق کائنات جل و درود و حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفی معظم رحمت دعالم حضرت احمد مجتبا جناب محمد مصطفی علی دعیت و السلام معظر سامین حاضرین علماء کرام وارثان ممبر و محراب اصحاب اقلبین اش اہل محبت و طریقت سادات ازام شیوخ الحدیث مدرسین اردی دیگر قابل قدر شخصیات اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان و قرم فرمایا کہ اپنے مرشد گرامی حضرت قبلہ حضرت ثانی صاحب رائم اللہ کے عرش شریف کے موقع پر ہمیں درباہ شریف کی حضرت جاظری بھی نصیب فرمائی اور عرش پاک کی محفلے پاک کے اندر شرکت کی سہادت بھی انعیت فرمائی بہت ساری باتیں آپ سے کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کا دامن انتہائی تنگ ہے انشاءاللہ وقت پر دعا کی جائے گی صرف نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے سرشاد اقدس کا ترجمہ آپ کے آم پیش کروں گا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشہ فلیس مننا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم اہل اسلام میں سے نہیں حاضرین کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں صرف اپنے گریبان کی طرف دیکھئے اپنا محاصبہ کیجئے اپنی طرف دھیان دیجئے کہ کیا ہم اس ملاوٹ کے جرم سے پاک ہیں یا اس ملاوٹ کے جرم کے ساتھ آلودہ ہیں ضروری نہیں کہ ایک دکاندار جو اشیاء خرد و نیش بیچ رہا ہے وہ ملاوٹ کر رہا ہے ضروری نہیں کہ جو مثالہ جات کی تجارت کرتا ہے وہ ملاوٹ کر رہا ہے ضروری نہیں کہ جو پٹرول پم پرتیل بیچتا ہے وہ ملاوٹ کر رہا ہے ضروری نہیں کہ جو دودھ بیچتا ہے وہ ملاوٹ کر رہا ہے بلکہ ہر انسان اس ملاوٹ کے جرم کے اندر ملوث ہے کسی بدصورت کو خوبصورت کر کے پیش کرنا اسی کا نام دھوکہ ہے اور یہی ملاوٹ کے جرم کا حصہ ہے بازار میں اگر کوئی بھینس بیچنے جائے کوئی بکری بیچنے جائے اس کو اچھی دکھائے اس کے تھنوں میں دودھ روک لے تو یہ بھی وہی جرم ہے جس کا نتیجہ ملاوٹ ہے ایک صاحب علم جب علمی دسترخان پر بیٹھا ہے تو جو تعلیم دینا اس کی ذمہ داری ہے اس کی بجائے وہ طلباء کو خوش رکھنے کے لیے کہ محتمم کے پاس میری شکایت نہ جائے پرنسیپل کے پاس میری شکایت نہ جائے ہیڈ ماسٹر کے پاس میری شکایت نہ جائے ان سے خوشگپیاں کرتا رہے ان بچوں کو خوش کرتا رہے اور اپنی ذمہ داری کو آسن طریقے سے نہ نبھائے تو اس کا نام بھی تو ملاوٹ ہے اس لیے اپنے گریبان میں جانگیے اپنا محاسبہ کیجئے کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہمیں کیا فرما رہا ہے اور ہمارے لیے یہ کتنی بڑی زج رہے جس نے ملاوٹ کی وہ اہل اسلام میں سے نہیں جو بھی اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا وہ ملاوٹ کے جرم کے اندر ملوث ہے آج قبلہ والد گرامی حضرت ثانی صاحب رائم آللہ کے ارشیف کا اسے لنگر اور تبررک تصور کریں اور یہ آحد کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر دوبارہ یہ ملاوٹ جیسا جرم نہیں کرنا جو شریعت محمدیہ کے اندر بھی جرم ہے پاکستانی قانون کے اندر بھی جرم ہے اور انسانیت کے ہاں بھی جرم ہے اللہ رب العزت ہمیں صوفیاء کرام اہل اللہ کی تصریحات کے مطابق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ماشاءاللہ عرص مقدس کا اختتامی اور سبق موز باتیں ارساد فرما رہے تھے کبلا مرت گرامی اب میں قرآن حضرات سے التماس کروں گا جو قرآن حضرات پہلے ختم شریف پڑھتے ہیں ہم وہ تصریف لائیں اور روٹین کے مطابق ختم شریف پڑھا جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اجوال کافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم ولي دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا بقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسز في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك نعبد و اياك نستعین اہدنا السراق المستقیم سراق الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالل امین بسم اللہ الرحمن الرحیم امین ذلك الكتاب لا غیب فيه هدل المتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقیمون الصلاة ومما رسقناهم ينققون والذین يؤمنون بما انسل اليک وما انسل من قبلك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئیک على هدن من ربهم واولئیک هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إن رحمة الله قریب من المحسنین وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أباءة من رجالكم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائکته وملائکته يصلون على النبش يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام عليكم اللهم صلی وسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومرشدنا محمد صاحب تاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلائی والوبائی والقحت والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفون مشخون منکوش في اللوح والقلم سيد العرب والاجم جسمه مقدس مُعَتَّرٌ مُتَهَرٌ مُنَوَّرٌ مُعَمْبَرٌ فِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ شمس الدُحَا پَدْرِ الدُّجَا صَدْرِ الْعُلَى نُورِ الْحُدَى کَافِ الْوَرَى نِصْبَاعِ الظَّلَمْ جَمِيلِ الشَّيَمْ شَفِي الْأُمَمْ صَاحِبِ الْجُودِ وَالْكَرَمْ وَاللَّهُ عَسِمُهُ وَجِبْرِيلُ خَادِمُهُ وَالْبُرَّاكُ مَرْكَبُهُ وَالْمِرَاجُ سَفَرُهُ وَفَوْقَ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَى مَقَامُهُ وَقَعْبَ قَوْسَيْنِ يَوَدْنَا مَطْلُوبُهُ وَالْمَطْلُوبُ مَقْسُودُهُ وَالْمَقْسُودُ مَوْجُودُهُ سَيَّدِ الْمُرْسَلِينَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ شَفِي الْمُزْنِبِينَ نِيسِ الْغَرِيبِينَ رحمتٍ لِلْعَالَمِينَ رَاحَةِ الْعَاشِكِينَ مُرَادِ الْمُشْتَاقِينَ شَمْسِ الْعَرِفِينَ سِرَاجِ سَالِكِينَ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِينَ مُحِبِّ الْفُقَرَائِ وَالْغُرَبَائِ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ سَيَّدِ السَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ إِمَامِ الْقِبْلَةَيْنِ وَسِيلَةِ نَافِ الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَعْبَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِكَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلَ السَّقَلَيْنِ عَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ نُورِ مِّن نُورِ اللَّهِ نُورِ مِّن نُورِ اللَّهِ نُورِ مِّن نُورِ اللَّهِ یا ایوہ المشتاکون بِنورِ جمالِ ہی بَلَغَلُّ لَبِ کَمَالِ ہی کَشَفَتُ جَابِ جَمَالِ ہی حَسُنَ جَمِيعُ خِسَالِ ہی صلو علیہ وآلہی وآلہی وآصحابہی وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد وآلہ آل سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک السلم سقان الحب کأسات الوصال فقلت لخمرت نحوی تعالی ساعت ومشت لنحوی فی کؤوس فهمت بسکرتي بين الموالی فقلت لسائر الاقتاب لمو بحالی وادخلوا انتم رجالی وهم واشربوا انتم جنودي فساق القوم بالواف ملالی شربتم فضلتي من بعد سقری ولا نلتم علووی واتصالی مقامكم لو لا جمعا ولكن مقام فوقكم ما زال عالی انا في حضرت التقریب وحدي يصرفونی وحسبي ذو الجلالی انا في حضرت التقریب وحدي يصرفونی وحسبي ذو الجلالی انا في حضرت التقریب وحدي يصرفونی وحسبي ذو الجلالی انا البازی وشب كل شيخ ومنذاف الرجال عطی مثالی تسانی خلعتا بتراز عزم وتوجانی بتیجان الكمالی وأطلعانی لسر قدیم وقلدنی وآطانی سوالی وولانی للقطاب جمع فحکمی نافذ في كل حالی فلو لقیت سری في بحار الاسوار الكل غور في الزوالی ولو لقیت سری في جبالی لدکت واختفت بين الرمالی ولو لقیت سری فوق ناری لخمیدت ومطفت من سری حالی ولو لقیت سری فوق میتی لقام بقدرات المولا تعالی وما منها شهور وظهور تمر وتنقضی لا اتالی وتخبرنی بما يأتي ویجری وتعلمنی فاقصران جدالی مريدی هم وطب واشطح وغنی وفعل ما تشعو فالاسم عالی مريدی لا تخف الله ربی عطانی رفا تنلت المنالی تبولی فی السماء والارد دقت وشاوس السعادت قد بدعلي بلاد الله ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبي قد اسفالی نظرت الى بلاد الله جمعا کخردلت على حکم التشغالی ترست العلم حتى سرت قطبا ونلت سعد من مولا الموالی وكل ولي له قدم وانی الى قدم النبي بدر الكمالی مريدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتالی انا الجیلی محی الدین اسمی وعلامی على راس الجبالی انا الحسنی والمخضاع مقامی واقدامی على عنوق الرجالی وعبد القادر المشهور اسمی وجدی صاحب العین الكمالی تقبلنی ولا تردس والی غسنی سیدی انظر بحالی تقبلنی ولا ترد سوالی غسنی سیدی انظر بحالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بخش دے یا رب تجھے اپنی سخا کا واسطہ رحم فرما شافر روز جزا کا واسطہ صدق دے یا رب مجھے صدیق اکبر کے لیے فقر دے سلمان محبوب پیغمبر کے لیے حضرتِ قاسم کا صدقہ میری بگڑی کو بنا حضرتِ جعفر کا صدقہ میں دے میرے دل کو زیا رخ مجھے آفیت بحرِ جناب با یزید بلحسن کا واسطہ دے مجھ کو نسرت کی نوید بو علی کا واسطہ کر دے میری مشکل کو حل دے مجھے علمِ طریقت اور توفیقِ عمل بحرِ یوسف قیدِ غم سے دہر میں آزاد کر عبدِ خالق کے لیے اخبہ میں مجھ کو شاد کر حضرتِ عارف کے صدقہ میں مجھے عرفان دے حضرتِ محمود کا صدقہ مجھے ایمان دے واسطہ خاجہ علی کا فقرِ دروے شانہ دے واسطہ بابا سماسی کا دلِ دیوانہ دے اے خدا بحرِ جناب شیرِ حق میرے کلال پھر سے دنیا کو میرے بتخانہِ دل سے نکال دے مجھے صبر و رضا صدقہ بہاود دین کا کر مجھے صحت عطا صدقہ علاود دین کا دے میرے دل کو سکون یاکوب چرخی کے تفیل حضرتِ احرار کے صدقہ میں دھو دے دل کا محل حضرتِ عابد کے صدقے میں مجھے زاہد بنا حضرتِ درویش کے صدقہ میں دے فقر و غنا خاجہ امکنگی کا صدقہ داغِ سیاں کو مٹا حضرتِ باقی کا صدقہ دے بقابہ دلفنا شیخِ احمد کے لیے غیروں کی منت سے بچا صرف اپنا ہی مجھے محتاج رکھ اے کبریہ حضرتِ معصوم کا صدقہ دکھا دے کوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس رہی ہے جس میں اب تک بوئے گیس ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ عبداللہ حد کا اے مالکِ عرض و سما کر مجھے ایمان اور توہید کی دولت عطا کھول دے دل کی کلی بہرِ سعید نامدار تاکہ میرے گلشنِ امید میں آئے بہار اے خدا بحرِ جناب خاجہن کی پارسا وقتِ آخر نزا کی تکلیف سے مجھ کو بچا بخش دے شیخِ محمد کے لیے میری خطا واسطہ خاجہ زکی اپنی الفت کراتا واسطہ خاجہ زما کا دے مجھے زوقِ فنا بحرِ احمد قبر میں نورِ احمد کی زیا اے خدا بحرِ جناب خاجہ حجی شاہ حسین دے میرے بے چین دل کو دین اور دنیا میں چین حشر میں جب ہو تیرے دربار میں میرا قیام ہاتھ میں ہو میرے دامانِ نبی بحرِ امام بحرِ حضرت میرے صادق صاحبِ صدق و صفا سر خرو رکھ دو جہاں میں مجھ کو اے میرے خدا واسطہ یارب تجھے خاجہ میر الدین کا دے مجھے علم و حیاء رزق و شفا صبر و غنا یا الہی از پہے شیرِ محمد نورِ جہاں سہل کر دے مجھ پر قبر و حشر کا امتہا یا الہی از پہے شیرِ محمد نورِ جہاں سہل کر دے مجھ پر قبر و حشر کا امتہا سیدی نور الحسن کے واسطے اے زلجلال دور کر دونوں جہاں میں دل سے میرے ہر ملال فخر المشائق ہیں حضرتِ ثانی کے اکسِ جمیل سایہِ کرم ان کا ہم پہ رہے اے ربِ جلیل واسطے سید جلال الدین کے اے قبریہ وقتِ آخر ہو میری آنکھوں میروے مصطفیہ واسطے سید جلال الدین کے اے قبریہ وقتِ آخر ہو میری آنکھوں میروے مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے سید جلال الدین کے اے قبریہ وقتِ آخر ہو میری آنکھوں میروے مصطفیہ لختِ جگر سیدی شاہ جلال الدین شاہ مظہرِ قیوم سید پارسا کے واسطے خدمتِ دین وحبِ آلِ بیت حاصل رہے حضرت نوید الحسن پیرِ باوفا کے واسطے خدمتِ دین وحبِ آلِ بیت حاصل رہے حضرت نبید الحسن پیرِ باوفا کے واسطے خدمتِ دین و حبِ آلِ بیت حاصل رہے حضرت نبید الحسن پیرِ باوفا کے واسطے یا الہی صدقے میں ان ناموں کے دل کو شاد کر کفر کو برباد اور اسلام کو آباد کر جملہ عقیدت مندانِ درگاہِ مقدسہ بکھی شریف قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارمہ سلانہ عرص مبارک میں دوروں نزدیک سے جتنے حضرات بھی شریک ہوئے حاضر ہوئے تمام سے معدبانہ گزارش ہے کہ جو مبارک کلمات تلاوتِ قرآنِ مجید دروش شریف اور آدو غزیف حمالِ خیر لے کر آئے ان کا سب کا ثواب قبلہ مرشدِ گرامی پیرِ طریقت رہبرِ شریعت جانشینِ حضرت حافظ الحدیث شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نبید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکات ملالیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ بکھی شریف کو ملک کریں اول آخر ایک مرتبہ دروش شریف سورہ فاتحہ شریف تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس کا ثواب ملک کریں تاکہ قبلہ حضرت صاحب دامت برکات ملالیہ حضرات مشیق کرام کی بارگاہ میں خصوصاً قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عدیہ حصال کرتے ہیں جو کلماتِ طیبات پڑھے گئے میرے ملک کریں قبول کریں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ آل سیدنا مولانا محمد و بارک و صلی یا ایلہ حلال امین جو کلماتِ طیبات پڑھے گئے ذکر ازگار وضو نصیحت ختماتِ مبارکہ کلمہ شریف دروش شیف دیگراد و وظائف نفلی تواف نفری عمراجات کی صورت میں جو آمال میرے ملک کیے گئے محضر شیعہ جو صدقہ و خیرات کی جا رہی ہیں لنگر شیف جو اتمام کیا گیا مالک تمام آمال تیری بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں آمال کی حد کے مطابق نہیں اپنے فضل و رحمت کے مطابق وافر عجر سے مالا مال فرما ان کلماتِ طیبات کا ثواب سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو انہیں اولادِ نرینہ سے مالا مال فرما جو صاحبِ اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور سہلے فرما جو ناجائز مقدمات کے اندر ملوث ہیں مالک انہیں رہائی عطا فرما جو آباب دیارِ غیر کے اندر رزقِ حلال کی تلاش میں مصروف ہیں مالک انہیں اپنا حفظ و امان عطا فرما رزقِ حلال کے بہترین اسباب مہیا فرما جو والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتہِ ازدواج کے سلسلہ میں پریشان ہے مالک انہیں اپنی توعید و نسرت سے نواز اور بہترین اسباب مہیا فرما جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگیوں کو خوشکوار فرما الفت و اتفاق عطا فرما جن بچوں اور بچیوں نے امتحانات دے رکھے ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما مالک بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما وطنِ عزیز پاکستان کی خیر فرما اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سدوں کی حفاظت فرما کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اس موزی وبا سے اہلِ وطن کو جمعی انسانیت کو نجات عطا فرما یا الہِ العالمین اپنے آقامات کی بجاوری کی توفیق عطا فرما گناہوں کی آلودگی سے مالک دور فرما توبتاً نسوہا کی توفیق عطا فرما مالک اپنا قرب اپنی رضا اپنی معرفت عطا فرما اخلاص اور للہیت عطا فرما حضرتِ حافظ الحدیث رحمہ اللہ کے اس مبارک اخلاص کا ہم ناقاروں کو بھی مالک عطا فرما یا الہِ العالمین سلوک کی راہوں کو آسان فرما طریقت کی منازل کو آسان فرما اللہم ربنا دینا فی الدنیا حسنتاں فی الاخرہ تحسنتاں وکینا عذاب النا وادخلنا مالابرار یا عزیزو یا غفار اللہم انہا نعوذ بیکا مستعزق من سیدنا نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انہا نسلوک ما سالک من سیدنا نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہمارن الحق حقا ورزقنا اتباو اللہمارن الباطلا باطلا ورزقنا اتنا یا ہنان یا منان یا دیان یا صبحان ارہم عبادق یا رحمان اللہم اغفر لئمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لئمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لئمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا یا بدہ شوق ذات رسول بدرد محمد مراکن قبول شب و روز درشک حضرت بدار ہما وقت در وسل احمد گزار حیاتی مماتی ہما وقت ما اتاکن مثال مرہ مصطفی چبلبل برانگل فدائم بکن چپروان جلوہ نمائم بکن یا الہ العالمین جو آباب دور و نزدیک سے تشریف لائے مالک سبھی کی حاضری کو قبول کرتے ہوئے سبھی کی نیک حاجات نیک دعائیں نیک تمنائیں پوری فرما یا الہ العالمین سب آباب کو صاحب عرص کے فیوز و برکات سے بالا مال فرما اور رشیف کی حاضری کی برکات سے بالا مال فرما یا الہ العالمین تیرے پیارے کے عرص شریف میں سب حاضر امع ہیں اس حاضری کے توسط سے سب کے دل کے اندر جو نیک ارادہ ہے مالک وہ پورا فرما دے سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے جو آباب دام در میں قادم سخنے کسی حوالہ سے بھی دربار شیف کے معاملات کے اندر دعلو منفیہ جلالی علی المرتضی کے معاملات کے اندر میرے ساتھ معاملت کرتے ہیں مالک سب کے جان و مال میں رزق و عمر میں برکتیں پیدا فرما یا الہی حضرت شیر محمد کا بنا ہم قومتی سیدی نور الحسن رہنما کے واسطے یا الہی سردر احمد پہ ہو وقتِ اجل مرشدی سردار احمد بارزا کے واسطے دولتِ عشقِ نبی ہم کو عطا کر اے کریم سیدی شہ جلال الدین پیرِ بیریا کے واسطے لختِ جگر سیدی شہ جلال الدین شاہ مظہرِ قیوم سید پارسا کے واسطے اللہم تقبل عدیت الحاضرین بحرمت سید الابرار صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وصحبی اجمعین برحمتی قیار تمام عزرات سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر صفح بنائیں گے عزان ہوگی اور یہاں پاری نمازِ زہر با جماعت ادا کی جائے گی اور نمازِ زہر کی ادھے گی کے بعد یہاں پاری لنگر شریف کا احتمام ہے تمام عزرات سے گزارش ہوگی کہ لنگر شریف کھا کر قبلہ مرشدِ گرامی حضرت صاحب دامت برکات ملالیہ دربار شریف پر یہ اپنی بیٹھک شریف میں تشریف فرما ہوں گے آپ سے زیارت اجاز لے کر آپ گروں کو روانہ ہوں اللہ ہم اکبر